ہمارے حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے ہمارے لئے کچھ کرنا چاہیے جی بلکل روزگار ہمارا ٹھپ بلکل باندھ اللہ کو پنجاب کو یہ کہنا چاہیے بھائی ہے انتظام کریں صحیح یہ کیا انتظام ہے سیورا جیگہ کوئی انتظام نہیں ہے ذرا سے بارش ہوئی ابھی پہ اتنی بارش میں نہیں جیتنا پانی کھڑا ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پینن نیوز اور میں ہوں بلال زفر ناظرین آپ شہر لاہور میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ سڑکوں کے اوپر چار چار پانچ پانچ پھٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے اس وقت میں ایمیو کالیز روڈ کے اوپر موجود ہوں اور آپ یہ میرے پیچھے منظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانچ پانچ پھٹ پانی کھڑا ہے لوگوں کی موٹر بائٹس خراب ہو گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کافی میلی میٹر بارش ہوئی ہے یہ مونسون کی بارش کا دوسرا سپیل تھا جس کے بعد لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت میں آپ کو پانی میں جا کے اس کی ہائٹ دکھاتا ہوں کہ اس کی ہائٹ پانی کی کتنی زیادہ ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پانی میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو کنڈیشن ہے وہ بڑی صورتحال خراب ہے اور یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بڑے مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے بجلی کے پور اور بجلی کے کھمبے جو ہیں وہ اوپن ہے اور لوگ پانی میں سے گزر کے جا رہے ہیں کوئی خطرناک واقعہ بھی ہو سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جائے یہ پانی میں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں یہ درہا بیٹا کیا نام تمہارا یوسف کہاں رہتے ہو ہاں کیاپٹن جماروڑ تو کیا ہوا اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے تمہیں ڈرنی لگ رہا کہ کرنٹ لگ جائے گا آپ بٹھاو ڈرنی لگتا خمبے ہیں خمبے ہیں تو آپ کا اتیار نہیں کرنی چاہیے آپ بٹھاو میں موت سے ڈرنی لگتا کیوں ہوں کیا بجائے ایک دن ہم نے اپنی کبر میں جانی جانا تو آج کرنٹ کھا کے مر جائیں گے مر جائیں گے بچے جائے بڑے جس باتی ہیں تو کہتے ہیں ہمیں موت سے ڈرنی لگتا اگر میرے ساتھ جو کیمرہ میں آنا نیچے اترے ہیں تو آپ کو منظر دکھاتے ہیں یہاں کے لوگوں کا یہ سڑک کے درمیان آپ کو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں کی موٹر بائک بند ہو جاتی ہیں اور اس وقت کنڈیشن جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں میں روڈ کے درمیان میں موجود ہوں اور اس وقت یہاں کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت گمبیر ہوئی گیا کوئی ایک واسہ کا اہلکار نظر نہیں آرہا کہ یہاں سے پانی کو جو ہے وہ اٹایا جائے اس وقت گاڑیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں رکشے بھی جا رہے ہیں لوگوں کو جلدی سے جلدی اپنا راستہ کلیر کرنے کی پڑی ہوئی ہے سر کتنا پانی دیکھتے آئے ہیں بہت زیادہ بہت پانی ہے کوئی واسہ کا اہلکار نظر آئے ہیں نہیں کوئی نہیں کار رہا پانی نکال کوئی نہیں کار رہا کوئی نہیں کار رہا بلکل واسہ کا کوئی اہلکار موجود نہیں ہے یہاں پہ موٹر سیکلیں خراب ہوئی ہوئی ہیں یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ موٹر سیکلوں کی کنڈیشن جو ہے موٹر سیکلیں خراب ہیں پیدر لے کے آرہے ہیں کیوں پیدر لے کے آرہے ہیں وہ پراہ میں پانی چلا گیا ہے پراہ میں پانی چلا گیا ہے پانی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ واسہ کے کوئی اہلکار نظر آرہے ہیں کوئی بھی نظر نہیں آرہا کوئی بھی نظر نہیں آرہا نا Foi لوگ شدید مشکلات سے دو چوار ہیں اور یہاں پہ جو پانی ہے اس وقت وہ شدید خرابہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس وقت میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ دیکھے فیملیز جا رہی ہیں لیکن ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ روڈ کے اوپر پانی دو دو تین تین چار چار فٹ پانی کھڑا ہوا ہے لیکن ان کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے پانی کی صورتحال بڑی خطرناک ہے بڑی سنگین ہے اس پانی کی وجہ سے بڑے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں اور کرنٹ کی صورتحال جو ہے یہ دیکھیں کہ سپیڈ میں بائک کو لے کے آ رہے ہیں اور یہ یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں اور جو بائک کے جو بونٹ ہیں وہاں تک پانی آ رہا ہے ان کے جو موٹسائکلیں موٹسائکلیں جو ہے ان کے سیلنس سے ڈوب جاتے ہیں جس کے باعث موٹسائکل بند ہو جاتی ہے یہ پیکپ دیکھ لیں اور یہ پانی کی لہریں آپ دیکھیں آپ کو نندازہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ سمندر یا دریاء نہیں ہے یہ ایم ایو کالیج روڈ ہے اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے کوئی واسا اہلکار یہاں پہ پانی کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے نہیں پہنچ رہا اور صورتحال اس طرح کی ہے کہ لوگ جو ہیں شدید مشکلات کا سانوں لوگ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ خواتین یہ پانی کے اندر سے گزرتی ہوئی آ رہی ہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے یہاں کرنٹ سے بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں سامنے واپڈا کا آفیس ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی منزل کے جانب روا دوا ہے لوگوں کا خواہش یہ ہی ہے کہ اپنے گھر کو اپنے مقام کو پہنچ جائے چاہے بارش سے گزرنا پڑے یا کہیں اور سے گزرنا پڑے اور لوگوں کی موٹسیکلیں پانی میں خراب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں تو بائیک بند ہو جاتی ہے ان کے ساتھ فیملی ہوتی ہے تو وہ فیملی کو پیدل چلنا پڑتا ہے آپ کی میرے لوگوں سے بات بھی کروای ہے اور لوگ جو ہیں وہ شدید مشکلات کی وجہ سے یہاں سے گزر رہے ہیں لیکن ان کی مجبوری ہے انہوں نے اپنے گھر کو جانا ہے اور یہاں پہ صورتحال بلکل آپ کے سامنے ہیں کہ دیکھیں کس طرح کس طرح بچے جو ہے اس پانی کا انجوائے کر رہے ہیں نا دیکھیں یہ پانی یہ خطرناک اسباب بن سکتے ہیں اس پانی سے لیکن بچوں کے دل میں خوف نہیں ہوتا اور کھمبوں کے پاس سے بجلی کے پول کے پاس سے ہو کے جا رہی ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو لے کے لوگ جو ہے اپنے گھروں کو پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور صورتحال یہ کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چنگچی رکشے والا جو ہے کو اپنے رکشہ لے کے آ رہا ہے اس کا رکشہ خراب ہے یا صحیح ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے آپ ہی کیا کہو گے پانی بہت زیادہ ہے بہت مزہ آ رہا ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھنے یہ حال ہے انجوائے کر رہے ہیں زہمت نہیں بنا ہوا پانی زہمت یہ ہے ہمارے حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے ہمارے لئے کچھ کرنا چاہیے مصدور آدمی اب ایک بندہ دھکا لگا رہا ہے کیا کریں اچھا رکشہ بند ہو چکا ہوا ہے جی بلکل روزگار ہمارا ٹھپ بلکل بند یہ کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں رکشہ بند ہو گئے ہیں اور دھکا لگا کے لے کے جایا جا رہا ہے اس وقت آپ کو دکھاتا ہوں صورتحال یہاں پہ رکشہ ڈرائیو جائے یہ رکھیں یہ دھکے لگا کے جو ہے وہ اپنے مندل کے جانے جا رہے ہیں جو سوارییں بٹھائی ہوئی ہیں ان کو بھی پہنچا رہے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ چار چار ساڑھے چار فٹ پانی ہے انکل کیا ہوا آپ کے رکشے کو بند ہو گیا جی پانی کی وجہ سے کیسے بند ہو گیا یہ پانی دیکھ لیں آپ کتنا کتنا کھڑا ہے تو وزیرہ اللہ پنجاب کو کیا کہنا چاہیں گے وزیرہ اللہ پنجاب کو یہ کہنا چاہیں گے بھائی انتظام کریں صحیح یہ کیا انتظام ہے سیوراچ کا کوئی انتظام نہیں ہے زرہ سی بارج ہوئی ابھی تو اتنی بارج بین کیتنا پانی کھڑا ہو گیا لوگوں کی دکانےوں کے اندر پانی کھڑا ہو گیا لوگوں کی دکانے میں دیکھیں نا پانی کائسے نکار رہے ہیں لوگ بلکل ناظر اپنے کاروبار جو کاروباری مراکز جو ہیں وہ بلکل بند ہو کے رہ گئے ہیں اور دکانے لوگوں نے بند کر دی ہیں کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے اس وقت خواتین اور بچے جو لوگ بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کاروبار لوگوں نے اپنے بند کر دی ہیں شاپ بند کر دی ہیں اور اس وقت وہ اپنی مشکلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کیا کہیں گے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لوگ کن کن مشکلات سے یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں جس کی موٹ سیکل نکل جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور جو بند ہوتی ہے اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لائن اس کو لمح با لمح پین این آپ کی آواز بنے گا اور آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ ہمارے شہر میں کیا اس وقت مناظر جو ہیں پانی کے چل رہے ہیں واسا کہاں پہ ابھی تک یہاں پہ ہم لوگ گزشتہ دس منٹ سے یہاں پہ موجود ہیں لیکن کوئی واسا کا اہلکار نظر نہیں آیا رکشے بند ہو رہے ہیں موٹ سیکلے بند ہو رہی ہیں اور لوگوں کی جو عام طرف سلسلہ ہے وہ بھی متاثر ہو کے رہ گیا ہے لیکن کوئی ایک واسا کا اہلکار نہیں ہے اور یہاں پہ اب تک کم سے کم پانچ پھوٹ چار پھوٹ لوگوں کہنا کہ چار پھوٹ پانی تھا اور اب جو ہے وہ پانی کم ہو گیا ہے لمح با لمح آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اس وقت سمندر کے مناظر یہ دیکھیں سمندر کے مناظر یہ ساندھا روڑا ہے یہ کوئی دریاں اور سمندر نہر نہیں ہیں یہ ساندھا روڑا لوگ یہاں پہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لائن آپ کو لمح بلہ تک دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں جا دیجئے اللہ حافظ